لیاکتپور ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر صاف سے صرف ہونا چاہیے اور اس کی ایک پہچان ہونے چاہیے جیسے تحصیل لیاکتپور کو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ایک مثالیت میں ہونے چاہیے ملک میں لیکن کچھ میری ملک شکار ہونے کی وجہ سے ہم تھوڑا سو پیچھے چلے گئے ہیں ظلہ ہمارا بنے گا اس سے دیکھیں کہ ہمارا ڈی پی او صاحب ڈی سی او کی آفیسز ہمارے اور آفیسز بھی یہاں پہ ایگری کلچر ہے لائف سٹاک ہے ہیلتھ ہے ایڈکیشن ہے ہمارے اپنے رسائی تک ہوں گے اور ویسے بھی بڑھتی آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے ظلہ بننا چاہیے اور اسے ایک صرف یہ فائدہ نہیں ہے کہ ہمارے ان ڈیپارٹمنٹوں کا فائدہ ہے ویسے ہمارا بھی ایک فائدہ ہے ایک انڈیویجل طور کر کہ آبادی جتنا جتنا بڑھ رہی ہے ویسے ویسے ایک اپارٹمنٹ بن جائیں اپارٹمنٹ کے اوپر ایک سپر ویئن کے لیے جیسے ڈی سیو ڈی پیو آ جاتے ہیں تو وہ جتنا چھوٹے چھوٹے ایریا بنتے جائیں گے سپر ویئن بھی اس طرح سے دیتے جائیں تو ہم اپنے محول کو اس طرح سے صاف سترا رکھ سکتے ہیں ان کے مسائل اس طرح سے ہم حل کر سکتے ہیں یوں ہمارا ایک زلینہ تو اس میں مسائل زیادہ ہوں گے اوپر سپر ویئن دو بندے کر رہے ہیں اب وہ اس چیز کو ہم جب پورشنز بنا دیں گے اور پورشنز کے اوپر ہم سیٹنگ بنا دیں گے لوگوں کی تو بیوروکریسی کے لوگ وہاں پہ آ کر بیٹھیں گے تو جتنا عوام کے اوپر اپارٹمنٹ کم ہوگا تو ہم سپر ویئن اچھی کر سکتے ہیں اور سپر ویئن جتنی اچھی ہوگی اتنا اچھا محول ملے گا جیسے ایک بہت بڑا کمرہ ہے تو اس کی صفائی سترائی میں اور ایک چھوٹے سے کمرے کے صفائی سترائی میں فرق تو ہوتا ہے تو پھر اسی وجہ سے ہمارے فنڈز اسی طرح سے آئیں گے اور ہمارے یہاں پہ جو کام کرنے والی ٹیمیں ہیں پولیس کا محکم ہیں ریوینیو ہیں وہ بھی اسی طرح سے الگ ہمارا ہوگا ایک سسٹم ہوگا ہمیں الگ سو ڈیڑھ سو کلومیٹر کے اوپر اپنے ڈسٹیک میں جاتے ہیں ہیڈکوارٹر میں وہاں جانے کی بجائے ہم اپنے پچیس کلومیٹر کے اوپر تحصیل میں چلے جائیں گے جو ہمارا زلہ بن گیا انشاءاللہ طالعہ تو صرف زلہ بننا میری ضروریت نہیں ہے وہ ہمارے تحصیل عقد پور کی ایون ہر بندے کی ضرورت ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے اپارٹمنٹ بنا دے جائیں الگ الگ زلے بنا دے جائیں اور اس کے اوپر الگ سپریوین الگ اتھارٹی بٹھا دی جائے تاکہ ہمارے وہ علاقے کیلئے اور جو معاملات اور جو محرومی ہیں وہ ہماری ختم ہو جاتی ہیں یہ ایک اچھا وین ہے اور میں دعا گو ہوں اس کے لئے ہماری گورنمنٹ سے اور ہمارے جو بھی دوست اس میں ایفرٹس کر رہے ہیں اور کہ اللہ پاک جلد جلد ہمارا زلہ بنانا ہے ٹھیک ہے خوبین صاحب آخر میں ہمارے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو لیاقت پور کی عوام کو اور آپ اپنے میسیج دیں گے جب سے میرے لئے میں اپنے حلقے کے لوگوں کو یہی میسیج دے سکتا ہوں کہ ایک تو مہربانی کر کے ہمیں بھائی چارہ رکھنا چاہیے عدب احترام خلوص ہمارے علاقے میں ویسے بھی ہے پڑا اللہ کا شکر ہے چاہے وہ میری سیاسی حریفوں چاہے میرے مخالف حریفوں تو ایک عدب کا سنسلہ تو ہمارے اندر بہت ہے پڑا اللہ کا شکر ہے تو ہمیں اپنے بڑوں کی احترام میں اور عدب میں کوئی کمی نہیں لانی چاہیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے دماغ میں تعلیم ہے تو وہ کرے جو نہیں بھی ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے اور سب سے بڑھ کے میں اپنے علاقے کے لئے یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہلکے کی عوام کے لئے کہ ہمیں اللہ پاک وہ پہچان عطا کر دے کہ ہم اچھے برے کا احساس کر سکیں کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہمارے لئے یہ چیز اچھی ہے یہ راستہ اچھا ہے یہ بندہ کتنا اچھا ہے یہ بندہ کتنا اچھا ہے کیونکہ ہمارے ساؤس پنجاب میں ایک چیز میں نے دیکھا ہے کہ لوگ عوام پیار کے بھوکے تو ہیں لیکن ڈنڈے کے بھوکے تو نہیں ہیں تو ہمیں پیار بانٹنا چاہیے بھائی چارہ بڑھانا چاہیے اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں باقی اپنے ہلکے کی عوام سے کہ ویسے بھی اللہ کا شکر ہے میری ہلکے کی عوام ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اور باقی مزید ہم اپنے گھر کو اپنے محول کو ہم بہتر بنا کر رکھیں مقدوم صاحب ہم دعا گو ہیں کہ اللہ فاق آپ کو ایم پی بنائے اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے قیمتی ٹائم دیا آپ کا بہت شکریہ جی موزید سامین آپ نے آج کا پروگرام سنا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ اللہ نگبان پاکستان مجھے دیجئے